تبتغی الجنات بحلول شہر الصوم والرحمات والرقوات اولاد ہو جاتی ہے تو دو خسرتیں آ جاتی ہیں اولاد بخیل بھی کر دیتی ہیں اولاد بزدل بھی کر دیتی ہیں جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی ہیں وہ اس وقت بڑا تلیر ہوتا ہے ہر میدان میں ہار ڈالنے اولاد کے بعد بڑا سوچنے لگتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا مبخلتوں مجبنتوں اولاد تھوڑی سی پخلب بھی پیدا کردیں اولاد تھوڑی سی بزدلی بھی پیدا کردیں تو پوچھا گیا مومن گزدل ہو سکتا ہے گادلیر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی گزدلی بھی کر جائے پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے گاسخ ہی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے تیسری بات میرے حضور سے پوچھیں گے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ تہشدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں اپنے شب و روز کو اتریں اپنے کاروبار میں اتریں اپنے دوستوں کی بیٹھن میں اتریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا میرے حضور نے تو مومن کی شان بیان کی کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور میرے حضور کا نمائن وز صادق اور عمید ہے جس کو کافر بھی مانتے ہیں جب آقا کریم نے کوہ سفا پہ چھڑکے کہا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آرہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو تم میری بات مان لو گے تو دو نے کہا نامی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھی ہیں آپ سچے جو اتنا سچا جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جائیں جس کی امانت کی قسمیں کھائی جائیں ہم اس کے غلام اور اس کے اپتی ہوئے یہ بالکل آپ کے پاس جاپان بستا ہے ایشیای ملک ہے اور وہاں بچہ بھی چھوٹے ہوئے گا کہ وہ کوئی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہے نفس اور شیطان ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا کیا ان کی ضروریات اور ان کی مجموریاں نہیں لیکن وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے ان کی ماں نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولتے ان کے باپ نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولتے ان کے استاد نے سکول میں بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولتے اور ہم کیوں بولے ہمارے نبی نے بتایا جھوٹ نہیں بولتے ہمارے آقا نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولتے اگر ہم آقا کے سچے غلام ہیں تو ہماری زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے موں سے بدبو نکلتا جس سے اللہ کے رحمت کی فرشتی ایک میل دور ہٹ جاتا اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتی اور پیچھ ہٹتے لگے اب سویے سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی گھر میں بھی بے برکتی ہوگی اس نواجی زندگی میں بھی تلفیاں ہوں پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس اس نے کہا شکر ہے تو وقت پہ آگیا ہے ورنہ تعویز چل جانے سے تیرے اوپر تو کسی نے دھاڑے تعویز کی ہوگئے اور بیاں وہ تعویز جھوٹ کا ہے وہ جادو ٹونہ جھوٹ کا ہے رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے اور ہم اندھیروں میں آگئے آؤ سچائی کو شعار زندگی بنا لو رحمت کے فرشتے اپنے نوری پر تان دیں گے تمہارے اوپر اور تم ایک انوار کے محول میں جینا سنکلو گے میرے حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا دین میرے حضور کا دیا ہوا شعار حیار میرے حضور کے دیا ہوا انداز زندگی وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ ستری طیب اور صاف زندگی گزارنے کا تصور حاصل کر کے ایک خوشگوار زندگی چینے کی کوشش کریں آئیے میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل کوئی ایسا رویہ تو نہیں چڑا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہیں آؤ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں ہمارا رویہ بتائیں ہم حضور کے غلام ہیں ہمارا طرز زندگی بتائیں ہم حضور کے غلام ہیں ہمارا انداز حیات بتائیں ہم حضور کے غلام ہیں غلامی رسول کو اپنی نس نس میں سمولو غلامی رسول تمہارے لباس سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے رویہوں سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے طرز حیات سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے سجدوں سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے وعدوں سے دکھائی دے تمہاری پولیس غلامی رسول ٹپٹی ہو نہ یہ کہ تم صرف زبان سے یہ کہو کہ میں غلامی رسول ہوں باقی تمہاری زندگی کا ہر تیور اس کی نفی کر رہا ہو آؤ میں اور آپ آج کی اس بزم نور کے اندر یہ اہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کی ایک ایک سانس حضور کی عطاعت میں گزاریں گے جییں گے تو حضور کے لیے مریں گے تو حضور کے لیے اور زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگائیں گے اور ان کے لیے جییں گے اور انہی کے لیے مریں گے روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولا القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرطوان روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولا القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرطوان